اسلام علیکم میں ہوں سالیہ ڈیزینر آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پرفیکٹ طریقے سے بین کالر کی کٹنگ اور سٹیچنگ کرنا سکھاؤں گی ویور سردیاں آنے والی ہیں اور لوگوں نے بین بنانا شروع کر دی ہیں نارملی لوگوں کو گھروں میں بین بنانا نہیں آتا جنہیں آتا ہے تو وہ صحیح طریقہ نہیں آتا تو آج میں آپ کو پرفیشنلی طریقے سے بین کی کٹنگ اور سٹیچنگ کرنا سکھاؤں گی اس کے لیے ہم نے کمیز کی کٹنگ کی ہے بیک پارٹ ہم نے ایک انچ زیادہ رکھا ہے یہ دیکھیں آرم ہول ہمارے برابر ہیں ویورز بیک پارٹ زیادہ رکھنے سے گلیا آگے والا گلیا پیچھے کو نہیں جاتا یہ دیکھیں پہلا نشان ہم نے تھری انچ کے گیپ سے لگایا ہے گلے کی چوڑائی کے لیے اور ڈیپ لیند کے لیے ہم نے ایٹ اینڈ ہاف انچ کے گیپ سے نشان لگانا ہے یعنی کہ ساڑھے آٹھ انچ کے گیپ سے اور دوسرا نشان ہم ساڑھے تین انچ کے گیپ سے لگائیں گے اب اس نشان کو ہم ہلکا سا رونڈ وی شیپ دیں گے بہت زیادہ رونڈ نہیں کرنا ہلکا سا رونڈ لینا ہے بیک گلے کی چوڑائی ہم سیم رکھیں گے ڈیپ لیند کے لیے ہم ہاف انچ کے گیپ سے نشان لگائیں گے ویورز اکثر ہماری بہنوں کو ہلکا سا وی کٹ پسند ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ یہاں ایک انچ کے گیپ سے نشان لگائیں جہاں ہم نے ایٹ اینڈ ہاف انچ کے گیپ سے نشان لگائے تھا انچی ٹیپ کو وہاں رکھتے ہوئے اس طرح وی شیپ میں رکھیں اور نشان لگاتے ہوئے یہاں پر آپ کٹ کریں ویورز یہ نشان میں نے آپ کو سمجھانے کیلئے لگایا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس طرح بھی کٹ کر سکتے ہیں لیکن ہماری یہاں بیل آپ کو نظر آ رہی ہے ہم اس طرح کٹنگ نہیں کریں گے ہم سیدھا کٹ کریں گے اور پائپنگ لگائیں گے اب اوپر والے پارٹ کو اٹھاتے ہوئے ہم انہی نشانوں کو فالو کرتے ہوئے کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں اگر وی کٹ کرنا ہے تو اسی نشان پر آپ نے ساتھ ہی کٹنگ کر لینی ہے اب بیک پارٹ کے لئے بھی اسی نشان کو فالو کرتے ہوئے ہم کٹنگ کریں گے یہ میں نے سپیڈ سلو کی ہوئی ہے تاکہ نئے سکنے والے ایزیلی اس کی کٹنگ کر سکیں یہ دیکھیں اب یہاں ہم نے پائپنگ کے لئے ایک سٹیپ لی ہے اس کی چوڑائی ہم نے ون اینڈ ہاف انچ رکھی ہے اور اس کی لیندھ ہم نے گلے کی میئرمنٹ کے مطابق رکھی ہے جہاں پر ہمارا پرپرینٹ ہے اب اس پٹی کو ہم فولڈ کر لیں گے یہاں ایک پوائنٹ کے گیپ سے نشان لگائیں گے آپ چاہیں تو یہ نشان سکیل کی ہلپ سے لونگ بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے یہ آپ کو سمجھانے کے لئے لگایا ہے آگے میں خود ہی اندازے سے یہاں کٹ کر لوں گی ویورز اینڈ سے ایک انچ کا گیپ رکھتے ہوئے ہم نے اس کی کٹنگ کو ختم کرنا ہے یہ دیکھیں اب ہم اسے پریس کر لیں گے یہ پریس ہم نے کر لیا ہے دونوں طرف سے ہم نے ہاف آف انچ مارجن رکھا ہے فولڈنگ کے لئے پھر اس کے اوپر ہم سلائی لگائیں گے ویورز یہ دیکھیں کمیز کو ہم نے سیدھی سائیڈ رکھا ہوا ہے اور یہ آپ کو آئرن کا نشان نظر آ رہا ہے سینٹر پوائنٹ بنایا ہے اور یہ سلائی بھی ہم نے لگا لی ہے اب اسی سینٹر پوائنٹ کو دیکھتے ہوئے ہم نے انسٹرپ کے سینٹر پوائنٹ کو اوپر رکھنا ہے اور بکرم کے پاس پاس سے ہم یہ سلائی لگائیں گے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہم نے ایک انسٹرپ کو بڑھا کے رکھا ہوا ہے آپ نے بھی ایسے ہی رکھنا ہے یہ سلائی ہم نے لگا لی ہے جو سینٹر میں گیپ ہے اسے ہمیں ہم کٹ کر لیں گے ویورز گلے کو ہم اسی طرح تیار کریں گے جو مین ہمارا ٹاپک ہے بین کولر کی کٹنگ سٹیچنگ وہ میں آپ کو اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ ڈیٹیل سے بتاؤں گی یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں سے ہم نے ترچھے کٹ لگائی ہیں اسے ہم پریس کریں گے اور پلٹ لیں گے دیکھیں ہم نے پلٹ لیا ہے اور اسے پھر سے پریس کر لیا ہے ایکسس ٹیپ کی ہم کٹنگ کر لیں گے اب اس کے اوپر ہم نے پائپنگ لگانی ہے تو پائپنگ کے لیے ہم نے ایک انچ کی چوڑائی سے ایک سر ریپ لی ہے اس کے دونوں طرف سے ہلکا ہلکا ہم فولڈ کر لیں گے اور پریس کریں گے ویورز ایک سائیڈ سے ہم نے پریس کر لیا ہے یہ دوسری سائیڈ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اب اسے ایک بار پھر ہم پریس کریں گے اور پائپنگ تیار کریں گے ویورز دوسری بار فولڈ کرنے سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ نیچے والے جو ہماری پائپنگ ہے اسے ہم نے ایک ٹانکہ ایکسٹر رکھتے ہوئے پریس کرنا ہے تاکہ جب ہم یہ پائپنگ کی اوپر سے سلائی لگائیں تو نیچے والا حصہ آٹومیٹکلی وہ سٹیچ ہو جائے یہ پائپنگ کو فولڈ کرتے ہوئے پریس کر لیے ہے اب یہاں سے بھی ہم اس طرح فولڈ کریں گے یہ دیکھیں اسے اس طرح ڈبل کر لینا ہے جو تھوڑا سا ایکسٹر حصہ تھا وہ پائپنگ کا نیچے کی طرف ہونا چاہیے جو ہم نے ایک ٹانکہ بڑھا کے رکھا تھا اور یہ دیکھیں یہاں سے اس طرح فیبرک کو اندر کی طرف ڈالیں گے اور پائپنگ کو ہم فولڈ کر لیں گے ویواز یہ ایک پائپنگ کی سائیڈ ہم نیچے سے لگانا سٹارٹ کریں گے اور دوسری سائیڈ سے ہم اوپر سے لگانا سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں جہاں سے آپ کا ہاتھ سیدھا ہو اس طرح آپ سلائی لگاتے ہوئے اسے کمپلیٹ کریں یہ دیکھیں یہ ہم نے دونوں سائیڈوں سے پائپنگ لگا لی ہے اور نیچے سے بھی یہ فولڈ ہو چکی ہے اب ہم نے یہاں پر سٹیپ لگانی ہے جو ایٹ اینڈ ہارف ہیچ کے گیپ سے نشان لگایا تھا اسی نشان کے اوپر رکھتے ہوئے ہم یہ سٹیپ لگائیں گے بلکل پرفیکٹ سائز میں یہ گلہ تیار ہوگا نہ ہی چھوٹا ہوگا اور نہ ہی یہ بڑا تیار ہوگا ویورز یہ پائپنگ کے بلکل ساتھ ساتھ سے ہم سلائی لگا لیں گے پائپنگ کے اوپر یہ سلائی نہیں آنی چاہیے اور شولڈر کی سلائی لگائیں گے ویورز یہ شولڈر کی بھی ہم نے سلائی لگا لی ہے اور اسے ٹیپ کو بھی ہم نے لگا لیا ہے اس کے بعد یہ پائپنگ والے دونوں سیروں کو ہم آپس میں پکڑیں گے اور انچی ٹیپ کو اس طرح رکھتے ہوئے ہم سائز کریں گے یہ دیکھیں ایٹ اینچ ہے نہ ہی ہم نے کپڑے کو زیادہ کھینچنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ ڈھیلا چھوڑنا ہے اور بین کی کٹنگ کے لیے ہم نے لٹھا بکرم کو فولڈ کر لیا ہے اس کی لیندھ ہم نے فور اینڈ ہاف انچ رکھی ہے اور اس کی چڑائی ہم نے بین کے سائز کے مطابق ایٹ انچ رکھی ہے ویورز انچی ٹیپ کو کارنر میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے ہم تھری انچ اور دو پائنٹ پر نشان لگائیں گے اور یہاں سے ہم ایک انچ کے گیپ سے نشان لگائیں گے اب اس نشان کو یہاں سے لے کے جائیں گے جو ہم نے کارنر میں نشان لگایا ہے اس نشان سے ملانا ہے ہلکا سا رونڈ دیتے ہوئے یہ دیکھیں اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ بھی سکھنے کو ملے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں یہ دیکھیں فرینڈز یہاں تک ہم نے لے کے جانا ہے اب یہاں سے ہم نے ایک انچ کے گیپ سے نشان لگانا ہے آپ چاہیں تو یہ انچی ٹیپ کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ان نشانوں کو ملاتے ہوئے آپ پھر سے رونڈ شیپ دیں اور بینڈ کی کٹنگ کریں کٹنگ سے پہلے آپ چاہیں تو اس بکرم کو سلائی کے ساتھ بھی فکس کر سکتے ہیں اگر کٹنگ میں آپ کے مشکل آئے اسے آئرن کی مدد سے پریس بھی کر سکتے ہیں تاکہ یہ ہیلے نہیں یہ دیکھیں اسے ہم نے کٹ کر لینا ہے اب ایسے ہی رونڈ شیپ میں ہم مزید اس کی کٹنگ کریں گے جو ہم نے نشان لگایا ہوا ہے یہ میں نے سپیڈ سلو کی ہوئی ہے تاکہ نئے سکھنے والے اسی لیس کی کٹنگ اور سٹیچنگ کر سکیں یہ دیکھیں اب ہم نے اس کی شیپ دینی ہے کورنر سے آپ چاہیں تو اس طرح ہلکی سی ترچی شیپ بھی دے سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ رونڈ شیپ دوں گی تو رونڈ شیپ دینے کے لیے ہم اس طرح نشان لگائیں گے اور اسی نشان پہ کٹ کریں گے یہ دیکھیں اب آپ اس کی شیپ دیکھیں اس کے بعد ہم نے سائز کرنا ہے تو کورتی کو ہم نے سیدھی سائٹ بچھا لیا ہے یہ دیکھیں پائپنگ تھوڑی سی ایکسٹا ہو رہی ہے تو ہم اس کی کٹنگ کرتے ہوئے اسے برابر کریں گے اور بین کا سائز کریں گے جو اس کی رونڈ والی شیپ تھی یہاں سے ہم ٹو پوائنٹ کے گیپ سے اس طرح رکھیں گے اور سائز کرتے ہوئے جائیں گے یہ دیکھیں کٹنگ اور سٹیچنگ کی بہترین ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل سالیہ لیجینر کو سبسکرائب کرتے ہوئے آل پر کلک کریں اسے ہر نینے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچے گا ویور سیم سائز آپ نے رکھنا ہے کہیں سے بھی بین کو ڈھیلا نہیں چھوڑنا اور نہ ہی کپڑے کو نہ ہی کپڑے کو زیادہ کھینچنا ہے بین اور کپڑے کو برابر رکھتے ہوئے آپ نے یہ سائز کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اب آپ انڈ سے دیکھیں انڈ سے ہمارا بین بڑھ چکا ہے ہم اس کے کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں انڈ سے بھی ہم نے سائز برابر رکھنا ہے وہی دو پوائنٹ کا گیپ اور جو پائپنگ کا انڈ ہے وہاں سے ہم اس طرح نیل کی بنید سے نشان لگائیں گے فولڈ کرتے ہوئے ایک بار پھر فولڈ کریں گے اور اسے ڈبل کریں گے کیونکہ ہم نے ڈبل کٹ کرنا ہے دونوں سیروں کو آپس میں ملاتے ہوئے یہ میں آپ کو نشان لگا کے دکھا رہی ہوں پہلا نشان ہمارے سنگل بین کا تھا ہم نے اسے ڈبل کیا ہے کیونکہ ہم نے دونوں سائیڈوں سے کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کی کٹنگ کریں اگر آپ چاہیں تو ایک بار کٹنگ کرنے کے بعد بھی ایک بار آپ چیک کر سکتے ہیں اور پھر پریس کریں یہ ہم نے ہاف انچ کا مارجن رکھا ہوئے اوپر سے اور اسے پریس کر لینا ہے اور اس کی سائیڈوں سے ہاف انچ مارجن رکھتے ہوئے اسے ہم نے کٹ کر لیا ہے اب اس اوپر والے پارٹ کا جو مارجن ہوگا اسے ہم اس طرح پریس کریں گے اگر آپ چاہیں تو اسے گم سے بھی چپکا سکتے ہیں اور سوئی کے ساتھ ہینڈ سٹیچ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب اسی کے اوپر ہم نے ایک پاؤں کے گیپ سے سلائی لگانی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں ایسے ہی کپڑے کو اندر ڈالتے ہوئے ہم نے ایک پاؤں کے گیپ سے سلائی لگاتے ہوئے آنا ہے اب اس کے بعد جو اس کا نیچے والا پارٹ تھا ہم اسے نیچے رکھیں گے اور ان دونوں فیبرک کو اپس میں ملاتے ہوئے ہم بین کے ساتھ ساتھ سلائی لگا لیں گے نیچے سے آپ دیکھ رہے ہیں مارجن آپ کو نظر آ رہا ہے اوپر والے دونوں فیبرک کو برابر کر لینا ہے اور اینڈ سے ہم سلائی اس طرح لے کے آئیں گے یہ ہم نے کٹ کر لی ہے اب اس میں ہم تیر چھے کٹ لگائیں گے تاکہ پلٹنے میں آسانی رہے ویورز اب اس کے بعد بین کے دونوں کارنرز کو ہم نے اپس میں ملانا ہے یہ دیکھیں فیبرک کو نہیں بین کی جو کٹنگ ہے اس کو ہم نے اپس میں ملانا ہے اور سینٹر میں ہم نے کٹ لگانا ہے یہ سینٹر میں کٹ لگا لیے ہے اب اس کے بعد جو ہمارا ایکسٹر فیبرک ہے اسے ہم اندر کی طرف فولڈ کر لیں گے اور باہر کی طرف ایک نشان آ جائے گا یہ دیکھیں جہاں پر ہمارا بین کا اینڈ ہے یہاں پر ہم ایک ڈوٹ لگائیں گے یہاں سے ہم نے سلائی سٹارٹ کرنی ہے تاکہ سلائی لگاتے ہوئے ہمارا کپڑا بڑا چھوٹا نہ ہو یہ دیکھیں یہاں سے بھی اسے فولڈ کریں گے یہ بین کی آپ کو ہلکی سی شیپ نظر بھی آ رہی ہے یہاں پر ہم نے نشان لگانا ہے اس کے بعد کرتی کے جو شولڈر والی سلائی ہے یہاں سے ہم ترچے کٹ کر لیں گے ان دونوں کو پکڑتے ہوئے سینٹر میں بھی ہم کرتی کے سینٹر میں بھی کٹ لگائیں گے بین لگانے کے لئے کرتی کو ہم نے سیدھی سائیڈ بچھا لیا ہے اور جو بین کی سیدھی سائیڈ بکرم علی سائیڈ ہے یہ اوپر کی طرف ہے جو نیچے مارجن آپ کو نظر آ رہا ہے جو ہم نے ڈوٹ لگایا تھا اسی ڈوٹ کو ہم نے پائپنگ کے کنارے کے اوپر رکھنا ہے یہ دیکھیں مارجن آپ دیکھ رہی ہیں ہمارا جو ایکسٹر مارجن تھا وہ باہر کی طرف ہے جہاں ڈوٹ ہے یہاں سے ہم نے سلائی سٹارٹ کرنی ہے دونوں کپڑوں کو بلکل برابر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سلائی لگانی ہے ورز کوشش کریں کہ یہ سلائی ٹیڑی نہ ہو ایسے ہی رونڈ میں ہم یہ سلائی لگاتے ہوئے آئیں گے سیم مارجن رکھتے ہوئے آنا ہے جہاں پر یہ شولڈر کی سلائی آئے گی تو سوئی کو اندر کی طرف ٹھہراتے ہوئے ہم سلائی کو ٹرن کریں گے یہ دیکھیں یہاں پر شولڈر ہے جو ہم نے سینٹر میں کٹ لگایا تھا اب بین کے سینٹر اور کرتی کے سینٹر کو ہم نے آپس میں ملاتے ہوئے آنا ہے یہ دیکھتے ہوئے ہم نے سلائی لگانی ہے کیا یہ ہمارا سینٹر برابر آ رہا ہے ورنہ اسے برابر کرتے ہوئے ہم نے یہاں سے سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں سیم مارجن ہے یہاں اسے کھولیں گے یہ شولڈر کی سلائی کو اور پھر اس کے بعد ہم نے سلائی لگانی ہے سائز ویورز آپ نے سیم رکھنا ہے یہ دیکھیں پھر سے ہمارا وہ ڈوٹ آپ کو نظر آ رہا ہے مارجن ہمارا باہر کی طرف ہے اسی ڈوٹ کے اوپر آ کے ہم نے پائپنگ کا انڈ کرنا ہے جو نیچے والی پائپنگ ہے یہ دیکھیں ہم نے سلائی لگا لی ہے کہیں سے کوئی چونٹ نہیں ہے اب اس بین کو ہم نے ایسے کرنا ہے یہ دیکھیں اور جو نیچے والا مارجن ہے اس کو ہم نے بین والی سائٹ پہ کیا ہوا ہے جہاں سے ہماری پائپنگ ہے پائپنگ اور بین کے کورنر کو اپس میں ڈچ کرتے ہوئے ہم نے یہ سلائی لگانی ہے یہ سلائی بین کے اوپر نہیں آنی چاہیے بکرم کے پاس پاس ہم نے یہ سلائی لگانی ہے اب دوسری سیٹ سے بھی ہم اسی طرح یہ سلائی لگائیں گے دوسری سیٹ پہ سلائی لگانے کے لیے ہم نے یہ اوپر سے سلائی سٹارٹ کرنی ہے جہاں سے آپ کا ہاتھ سیدھا رہے یہ دیکھیں پائپنگ اور یہ بین کا جو انڈ ہے بلکل آپ کو برابر نظر آ رہا ہے اس طرح بہت نیوٹ طریقے سے آپ کے کورنر تیار ہوں گے آپ اسی طریقے کو فولو کریں اور اسے پلٹ لیں اس کے بعد آپ چاہیں تو اسے پریس بھی کر سکتے ہیں ویورز یہ ہم نے پریس کر لیے ہیں اور یہ دیکھیں پائپنگ اور دونوں کورنر بین کے بلکل برابر ہیں یہ دیکھتے ہوئے آپ نے اس کے بعد یہ سٹیچ کرنا ہے اب ہم نے اس کی فائنلی سلائی لگانی ہے تو یہ دیکھیں کہیں کوئی چونٹ نہیں آنی چاہیے جو پہلے ہم نے سلائی لگائی تھی تقریباً اسی سلائی کے برابر برابر ہم نے یہ سلائی بھی لگانی ہوتی ہے ساتھی ہمارا یہ بین ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں انڈ سے بھی جو ایکسٹرہ مارجن ہوگا ہم اس کو اندر کی طرف پلٹ لیں گے جیسے ہماری کٹنگ تھی اسی کٹنگ کے حساب سے ہم نے یہ سلائی لگانی ہوتی ہے ویورز یہ بین ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں نیچے کوئی سلوٹ نہیں ہے بہت نیٹ طریقے سے ہم نے اس کے کارنر تیار کی بٹن اس کے ہم نے ابھی نہیں لگائے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں فرنڈ کو شیئر کریں میرے چینل سالہ ریجنر کو سبسکرائب کرتے ہوئے آل پر کلک کریں اس سے ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کے پاس پہنچے گا اب تک کے لئے اتنا ہی نئے ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ